بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازتری ریپورٹ کے مطابق کراچی حضراباس محسوبہ سندھ کے اندر سردیوں کا سسلا کب تک جاری رہے گا اور بارشوں کا نیا سسلا کب سے کراچی حضراباس محسوبہ سندھ کے اندر داخل ہوگا مکمل تفصیلات دیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ناظرین محکمہ موسمیات نے بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازتری ریپورٹ کے مطابق کوئٹا کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد شمال مغرب سے آنے والی برفیلی ہوائیں کراچی حضراباس میں صوبہ سندھ کے اندر ختم ہو چکی ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت شہر کے شمال علاقوں میں درجہ حرارت دس سے گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ مشرقی علاقوں میں دس سے چودہ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہوا صبح صویرے تک شہر کا درجہ حرارت تقریباً سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا تھا جبکہ شہر کے شمال علاقوں میں تقریباً 6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت دیکھا گیا تھا ناظرین سردی کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ آج رات اور کل صبح تک درجہ حرارت گرنے کی چانسز موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل شام تک سردی کا سسلہ ختم ہو جائے گا اور کراچی حضراباس میں صوبہ سندھ کے لیے محکمہ موسمیات نے نئے سسٹم کے حوالے سے بھی پیش کوئی کر دی ہے بارش کے نیا سسٹم کراچی حضراباس میں صوبہ سندھ کے اندر بہت جال داخل ہوگا اور ناظرین بارش کے نیا سسلے سے اچھی بارشوں کی توقع کی جا سکتی ہے اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سردی میں شدید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں تاکہ سردیوں میں لگنے والی بیماریوں سے بچا جا سکے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹس جیتے جیسے آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویدر انفو